اکسس اسلام علیکم ویلکم ڈو مای چینل ای ہوپ جوال آر گوڑ ڈ ہیپی تو فرنڈز آج میں ایک بار پھر سے بہت اینک گوڑی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ریشے والے شامی کباب یوزیلی لوگ کھڑے مسالے کے کباب بناتے ہیں بٹ میں آپ کو آج بسے ہوئے مسالوں کے ساتھ کباب بنانے سکھا ہوں گی جو کہ شامی کباب جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن دی فرائی بھی ہوتے ہیں بہت تیسٹی بھی ہوتے ہیں یہ بہت یونیک اور لیٹس ریسپی ہے جو آپ کو کسی اور دوسرے چینل پر نہیں ملے گی تو یہ ریسپی ڈیفرنٹ کیسے ہے اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہوگا تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کباب بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی دال میں نے اس میں چنی کی دال لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے میں نے 10 منٹ پہلے بھگو دیا تھا پانی میں ٹائپ وارڈر میں آپ اس کو بھگو سکتے ہیں اور میں نے گوش لیا ہے اس میں ایک کلو اور اس کے چھوٹی کیوپ کر لیا ہے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگا نمک دو ٹیبل سپون لال مرش پاورڈر ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون حلدی پورڈر ایک ٹی سپون ادھر گلیسن کا پیس میں نے یہاں لیا ہے ایک ٹیبل ازپون اور کالی مرچ پورڈر میں نے یہاں پہ موٹا موٹا کوٹا ہوا ہے اس کو بھی میں نے لیا ہے دو ٹیبل ازپون اور اکارڈنگ ٹو یور ٹیس جیسا آپ کو سپائس اچھا لگتا ہے آپ اسے ساپ سے لے سکتے ہیں اور لاس میں میں نے لیا ہے کھڑا گرہ مسالہ جس میں میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون ثابت کالی مرچ لی ہے اور سا سے آٹھ لونگیں لی ہیں ایک کالی بڑی الائچی لی ہے اور ایک دارڈ جینی کا ٹکڑا لیا ہے تو فرنٹ اب چلتے ہیں ہم اپنے ہرے مسالوں کی طرف تو فرنٹ اس میں میں نے ایک بڑی پیاز لی ہے جس کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے پانچ سے چھے میں نے اس میں ہری مرچے لیے ہیں اور میں نے ایک گڑی ہرے دھنیے کے لیے جس کو میں نے فائن چاپ کر لیا ہے دس سے بارہ میں نے چھوٹی ہری مرچے لیے اس کو بھی میں نے فائن چاپ کر لیا ہے اب لاسٹ میں ہمیں چاہیوں گے دو انڈے کوٹنگ کے لیے جو ہم کباب کو کوٹ کریں گے اس کے لیے میں نے دو انڈے لیے ہیں اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے اور دہی میں نے لیے ہیں یہاں پہ ایک کپ تو فرنٹ آئیے سٹارٹ کر دیں اپنی ریسپی تو فرنٹ سب سے پہلے ایک پتیلی لیں گا جولان کر لیں گے اس میں دال اور گوش کو اس طرح سے ڈال دیں گے پانی اتنا رکھیں گے دال گوش اچھے سے ڈپ ہو جائے ساتھ ہی گھڑکرہ مسالہ اور ایڈر لیسن کا پیس اس پوائنٹ پر شامل کر دیں گے اب ساتھ ہی اس میں تمام پیسے ہوئے مسالے بھی ایڈ کر دیں گے اور سپون کی مطلب سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرنٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپون کی مطلب سے میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنا رکھا ہے کہ یہ دال اور جو گوش ہے وہ دونوں اچھے سے اس میں اسی میں ہی گل جائے گا اچھے سے کک ہو جائے گا اب لاس میں ہم جو چیز ایڈ کریں گے وہ ہے پیاس جس کو میں نے موٹا موٹا کاٹا ہوا تھا اور ساتھ میں میڈیم سائز کی جو ہری مٹچے تھی ان کو ہم اب ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد سپون کی مطلب سے اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرنٹز ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈھکن ڈھکے ہائی فلیم پہ ہی بوائل آنے تک اچھے سے کک کریں گے 15 منٹز بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ بوائل آ گیا ہے ہی نہیں تو فرنٹز اب ملتے ہیں 15 منٹز بعد تو فرنٹز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 15 منٹز ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں بوائل آ گیا ہے اب سپون کی مطلب سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم کو ابھی ہائے رکھیں گے اور اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اب تمام چیزوں کے صحیح سے مکس کریں گے سپون کے مدل سے اور پھر ہم فلیم کو کر دیں گے میڈیم سلو میڈیم فلیم پہ ہی ہم اب ڈھکن ڈھک دیں گے اور دال گوش گلنے تک اچھے سے ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ گوش اور دال اچھے سے پک جائے تو فرنٹز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کباب ہوگا کہ ہمارے ریڈی ہو گیا ہے دال اچھے سے پک چکی ہے اور گوش بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے اچھے سے گل چکا ہے سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو کریں گے چوپر میں اس طریقے سے ہم نے اس کو چوپر میں رکھ دیا ہے اور تھوڑا تھوڑا ہم دال اور گوش لیتے جائیں گے اور چوپر میں اس طریقے سے کرتے جائیں گے تو فرنٹز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمہ ریڈی ہو چکا ہے کبابوں کا اب ہم اس میں مکس کریں گے تمام چیزیں اب اس میں میں ایڈ کروں گی دہی تین ٹیپل اسپون فرنٹز آپ دہی ایڈ کر کے اس کو سٹور نہیں کر سکتے فریج میں دہی ڈالنے سے پہلے پہلے آپ کیمہ کو سٹور کر سکتے ہیں چاہے ایک مہینے کے لیے سٹور کریں لیکن کٹ سکتے ہیں اب نیکس میں اس میں سارا چوپ کیا ہوا فائن چوپ کیا ہوا ہر دنیا اور ہری مرچے ایڈ کر دی ہیں اب اس میں کالی مرچ پارڈر بھی ایڈ کر دی ہے اور ہاتھ کی مدد سے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے فرنٹز دہی اور تمام چیزوں کو اچھے سے اس میں مکس کر رہی ہوں کیمہ میں اب اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے ہنڈ کو اچھے سے واش کر لیجئے گا اور ہاتھ کی مدد سے ہنڈ کو اچھے سے اس کو مکس کر لیجئے گا تو فرنٹز سے کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تمام مسالے اب ہم اس کو بنائیں گے کباب کی طریب میں یہ ل opacity ہے فرنٹز اب میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے یہ کباب کی طریب میں ریڈی ہو گئے اب ہم اس کو چلتے ہیں فرائنگ کی طرف سب سے پہلے ایک فرائنگ پہل لیں گے اور اس میں ڈیڑ کا بوائل ڈالیں گے جیسا آپ کو ایزی لگے آپ چاہیں تو اس کو کڑائی میں بھی فرائے کر سکتے ہیں آپ کو کباب کو ڈی فرائے کرنے ہیں انڈے کو اس طریق سے میں نے کوٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کو میڈیم فلیم پہ اس طریق سے فرائے کرتی جا رہی ہوں فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ اس کا فرائے ہو گیا ہے اب اس کا سیکنڈ جو سائیڈ اس کو میں فرائے کر رہی ہوں وہ بھی میں میڈیم فلیم پہ ہی کر رہی ہوں زیادہ ہائی فلیم پہ مت کیجئے گا میڈیم فلیم پہ فرائے کیجئے گا تو یہ لیجے فرنس کباب ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ لیجے بہت ہی مددار سے ریشے والے شامی کباب ریڈی ہیں آئے ہوپ آپ کو میری یہ یونیک اور ڈیفرنٹ سے جیسے بھی پسند آئی ہوگی تو مست پرائے دس ریسیپی اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ساری لیٹس ریسیپی ایزلی مل سکیں میں پھر ملوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ